مولانا صاحب خان صاحب کے ساتھ آپ کا ملاقات ہے خان صاحب کاؤسیلت لندے کیا کہنے چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بیمار پرشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلمان کا دوسری پر حق ہے لہذا اس حق کے نیت سے خان صاحب کی صحت کی اور بیمار پرشی کے خاطر آئیت ہے اور روح بسیحت تھے اور برپور عظم و حوصل والے تھے کوئی ایسی کمزوری تو میں یہ نصیحت کے اور نہ اعتماد کیا والے تھے اس میں محسوس مولانا صاحب بتا دے خان صاحب کے ساتھ آپ کا ملاقات ہے خان صاحب کی بہرے میں کیا خیالہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم بیمار پرشی کے لیے حاضر ہوئے تھے لیکن پھر خان صاحب نے کافی سارا وقت دیا اور پورا طریقے کار اور تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس کے گفتگو سے ایک تو اس کا حوصلہ ماشاءاللہ بلکل جوان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا صحت بھی الحمدللہ روح بصحت ہے تو اس پہ خوشی ہوئی بلکہ مبارک بات دینے کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے حمد کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے بچایا اس لیے کہ بعض تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سلمان خان اور پتہ نہیں کن کن کے نام لیتے ہیں کہ یہ ایک ڈراما تھا تو اتنے حجوم میں میرے خیال میں سب کے پاس موبائل ہے اور آج تک اس کی بات کی کوئی تصدیق کسی بھی ویڈیو سے نہیں ہے جو صورتحال بنا تو اچھا تو نہیں بنا لیکن پھر جو ہے وہ میرے خیال میں کہ اس ملک کا اور اس لیڈرشپ کا تو میرے خیال میں کچھ اس لحاظ سے تو کم از کم پی ڈی ایم والوں کو بھی کرنا چاہیئے تھا اس لیے کہ یہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے ایک سیاسی پوائنٹ آفیو سے مطلب خان صاحب کی ایک تحریک ہے اور ان کا بھی ایک تا تو ظاہر ہے میرے خیال میں کہ اس کو ذرا بائیچارے سے کام لینا چاہیے اور محبت سے اس ملک کے حوالے سے تو میرے خیال میں کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں البتہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ما شاء اللہ حوصلہ بیٹی کے اور انشاء اللہ چبیس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انشاء اللہ جیسا بھی ہے انشاء اللہ پہنچوں گا اور انشاء اللہ یہ بات جو ہے فیصلہ کن ہوگی انشاء اللہ چویس تاریخ خان صاحبہ رہا رہا رہے ہیں مجھے بتا سکتا ہے علماء کرام کردار کیا دا کر رئیس سازا دیمارچ ہاں میں نے میرا اور اسد کیسر صاحب اور کچھ بڑوں کا وہاں پشاور میں ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس لانگ مارچ کا ہم نے برپور تاؤن کا یعنی فیصلہ کیا تھا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تو سب کو ہم نے کال بھی کیا ہوا ہے اور پریس کانفرنس بھی وہ لائے دیکھ چکے ہیں اور انشاء اللہ اطلاعات بھی ہیں تو اس دفعہ مارچ میں علماء کرام کا برپور تعداد جو ہے وہ شریک ہوگا انشاء اللہ اصل میں جس انداز سے یہ جو ریجیم چینج کا نام اس نے دیا اور ہوا تو اس سے عدم استحکام اس ملک میں پیدا ہو گیا تو ڈنڈے سے بہت ساری چیزیں قبضہ تو ہو سکتی ہے لیکن معیشت کو اٹھایا نہیں جا سکتا اور یہاں تک کی جس طرح حکومت کی یعنی ان کے ترجیحات یہ نہیں ان کے اپنے کیسز ختم کرنا اپنے چوریوں کو چپانا اپنے بندر بانٹ اور گورنرشپ کو قبضہ کرنا وزارتوں کو قبضہ کرنا تو اس وجہ سے ملک میں عدم استحکام ہے اور میرے خیال ہے کہ عدم استحکام کا ایک ہی حل ہے کہ فورن الیکشن ہو اور استحکام پیدا ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ معیشت جو ہے وہ اٹھے گا ورنہ ملک کا جو ہے اللہ نہ کرے بیڑا غرق کر دے گا تو میرے خیال میں ان کو اپنے اس میں مست ہونے دو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اندر سے بھی سمجھ گئے ہیں اس لیے کہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ عوام کا ایجنڈا نہیں اور عوام کا جو ایجنڈا ہے اس کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے اور یہی اتحاد ہے اور یہ جو درمیان میں میڈ ترم جو الیکشن ہوئے سات یعنی نو سیٹوں پہ تو ظاہر ہے اس سے پتا یعنی ہر چیز کا پتا چل جاتا ہے کہ کس طرح حالان کہ اس کی حکومت ہیں لوگوں کے لیے ان میں چارمنگ بھی ہے لیکن پھر بھی یہ انجام ہے کہ جہاں خان صاحب جس حلقے میں گئے بھی نہیں ہیں تو وہاں سے بھی اس نے سیٹ جو ہے وہ کافی مارجن سے وہ اور اتنی ساری جماعتیں جمع ہیں اب میرے خیال میں اس کے ذہن میں ہے خاکان عباسی صاحب تو وزیراعظم رہ چکے ہیں بڑے آدمی رہے ہیں ہم پاکستان کے تمام چیزوں سے واقف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر بھی ہے راہ لما بھی ہے تو اس کو تو پتا ہے کہ مطلب عوام کا یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ بلکہ وہ کل کل جلسے اور جلوس اور عوامی رابطے وہ نہیں کر رہے تو کس طرح عوام جو ہے اس کو اتنا یعنی آئندہ دوہزار تئیس میں جو ہے وہ حکومت دیں گے کس طرح دیں گے تو یہ ہمارے سمجھ سے بالاتا رہے جی شکریہ جی موسیقی